اوکے سو ہیلو گائز ویلکم ٹو کلاؤن فیس ریباؤن کورس اور یہ ہے ٹیوٹوریل ون اے پی کے میکنگ کے اوپر ٹھیک ہے اور اس میں ہم جانیں گے کی اے پی کے میکنگ کیا ہوتی ہے اے پی کے کیا ہوتا ہے بیسکلی کیسے بنایا جاتا ہے ایک انڈرویڈ اپلیکیشن موبائل سے ٹھیک ہے تو یہ ہے فرسٹ ٹیوٹوریل اے پی کے میکنگ کے اوپر اس میں ہم جانیں گے بیسکس ایپی کے میکنگ کے ٹھیک ہے تو پھر چلیے سرو کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ایک موبائل اپلیکیشن کیا ہوتا ہے خیر یہ تو آپ سب کو جو ہے پتا ہوگا لیکن میں آپ لوگ کو جو ہے ایک سیمپل لینگویج میں بٹ ٹیکنیکل لینگویج میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ایکچول میں موبائل اپلیکیشن یا پھر کسی بھی طریقے کا اپلیکیشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے میں بتا دوں کہ بیسکلی جو ہے اپلیکیشن ایک سوپویر ہوتے ہیں جن کا یوز کر کے آپ جو ہے اپنے کسی بھی سوپویر میں ورک کو آسان کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اب آپ پوچھو گے کہ یہ جو ہے کیسے بنایا جاتے ہیں اپنے خود کے اپلیکیشن کو ٹھیک ہے تو اپلیکیشن بیسکلی بنانے کے لیے آپ کو سکھنا ہوگا کوڈنگ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوڈنگ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوڈنگ وہی چیز ہے جسے آپ پروگرامنگ بھی کہتے ہو ٹھیک ہے اور اب آپ پوچھو گے کہ یہ دونوں کے دونوں چیزیں کیا ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے ایک لینگویج ہے بیسکلی یعنی جو ہے ایک بھاسا ہے ٹھیک ہے جو کی ہے کمپیوٹر کی بھاسا نہ کی جو ہے انسانوں کی بھاسا ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے لکھنے کا کمپیوٹر کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کی ہمارے انسانوں کے بھاساوں سے جو ہے کئی الگ طریقے سے ہوتے ہیں بہت زیادہ الگ طریقے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ سیکھو گے کیا ہوتا ہے پروگرامنگ لینگویج ان سب کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور ان کا یوز کرنا بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہاں پہ جو ہے اب ڈسکس کر لیتے ہیں کی یہ جو ہے کیا ہوتا ہے ایک بار بریفلی پروگرامنگ لینگویج یا پھر کوڈنگ کے بارے میں ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے بتایا یہ ایک لینگویج ہے کمپیوٹر کی ٹھیک ہے جس کا یوز کر کے ہم جو ہے کمپیوٹر کو کسی بھی طریقے کا کمانڈ دے سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ٹاسک کو کمپیوٹر کو بتا سکتے ہیں پرفارم کرنے کے لئے ٹھیک ہے سیم کام ہم اپنے اپلیکیشن کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے اس میں کیا کریں گے ہم جو ہے کوڈز لکھیں گے ٹھیک ہے جس کا ہمیں آؤٹپوٹ دے گھا ریڈ کر کے ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے ہمارا ایپ کیسے ورک کرتا ہے کوڈ سے ٹھیک ہے تو کوڈز کے تھروں ہم جو ہے کیا کریں گے بیسکلی جو ہے ایکسپلین کریں گے ہمارا ایپ بنانے کا جو بھی انجن ہوگا ٹھیک ہے اب انجن کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں انجن ایک بیسکلی وہ چیز ہے یا پھر ایک ایسا سوفٹویر ہے جس کے تھروں ہم اپنے ایپس کو جو ہے پریپیر کر سکتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں آئی ڈی ڈی ٹھیک ہے جس کی مدد سے جو ہے ہم موبائل ایپس کو جو ہے پریپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو موبائل ایپس ہوتے ہیں وہ کن کن چیزوں سے جو ہے کنٹین کرتے ہیں سب سے پہلے ہو گیا آپ کا لی آؤٹ لی آؤٹ کیا ہوتا ہے لی آؤٹ ایک بسکلی وہ چیزیں ہوتے ہیں جو آپ اپنے ایپ کے جو ہے بیکگراؤن میں دیکھتے ہو یا پھر کسی بھی ایپ کے جو ہے بیکگراؤن میں دیکھتے ہو میں آپ کو یہاں پہ جو ہے سپوز ایک ایپلیکیشن ہے یہاں پہ میرے پاس جیسے کی میں ایک پروپر اپلیکیشن آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کی میرے پاس یہ ایک اپلیکیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہو اب کے انکرپٹر نام سے ٹھیک ہے اس میں جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہو جیسے کی یہ دیکھ سکتے ہو یہ چیز آپ جو دیکھ رہے ہو اسے بولا جاتا ہے چیک باکس ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہو ایک سیمپل سا جو ہے وائٹ سا جو ہے بیکگراؤن ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک چیک باکس ہے اس طریقے سے اور ایک سیمپل سا بٹن ہے تو یہ سب جو ہے انہیں بولا جاتا ہے لیاؤٹ ٹھیک ہے اور یہ کس فائل کے اندر جو ہے سٹورڈ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے xml فائل جو آپ apps کے اندر دیکھتے ہو نا ان کے اندر یہ سب جو ہے سٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے میں mention کر دیتا ہوں ایک بار کہ یہ جو ہے یا پھر ڈیڈی کی اندر جو ہے ڈیزائن کروگے وہ سب جو ہے ایک آپ کا جو ڈیڈی ہے جس کی مطلب سے آپ جو ہے app بنانے والے ہو وہ جو ہے انہیں ایک xml فائلز میں جو ہے write کر دے گا یا پھر آپ کو یہ جو ہے اگر آپ کسی manual ڈیڈی کا use کر رہے ہو تو آپ کو یہ xml فائل جو ہے خود use کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے مطلب خود جو ہے write کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے یہ سب آپ جانوگے آنے والے ویڈیوز میں اس میں جو ہے میں آپ لوگ کو جو ہے basic introduction دینے والا ہوں کی apps جو ہے کیسے کام کرتی ہیں کیسے ہم جو ہے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کی layout جو ہے کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگ کو ایک چیز اور دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے app کے اندر جو کی ہمارا main ہے جسے ہم کہتے ہیں logic logic کیا ہوتا ہے logic basically وہ چیز ہے logic یعنی logic ہوتا ہے لیکن یہاں پہ logic basically وہ چیز ہے جس کے اندر یہاں پہ ہم اپنے app کو main output کے لیے explain کریں گے ایک java script file کے مدد سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں بتاتا ہوں جیسے کی یہ چیز دیکھو یہاں پہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے encrypt ap کے نیچے اور یہ string encryption ٹھیک ہے تو suppose آپ ان پہ click کرتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ دوسرا page کھل جا رہے ٹھیک ہے تو یہ جو نیچے یہ جو چیز ہے انہیں بولتے ہے button اور اب اس کا relation کیا ہے logic سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں suppose یہاں پہ جو ہے جب ہم اس پہ suppose جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جب ہم click کر رہے تو ایک دوسرا page کھل رہے ٹھیک ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جس نے اب develop کیا ہے یہ اس نے لکھا ہے جاوا فائل کے اندر جس کے اندر آپ کے logic ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں main codes programming کے بارے میں ٹھیک ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے کیسے work کرتا ہے اب میں آپ بتا دیتا ہوں لکھنے کا جاوا کو یا سوری ایک coding language کو ٹھیک ہے coding language کو جو ہے write کرنے کا وے یا پھر لکھنے کا وے کیا ہوتا ہے یہ ہمارے جیسے میں بتایا جو ہم normal language speak کرتے ہیں جیسے ہندی انگلیس مراتھی گجراتی جو بھی آپ بولتے ہو اس سے یہ کئی گنا الگ ہے جیسے suppose آپ کو کسی بھی کو ٹھیک میں لکھنا ہے تو کسی بھی چیز کو کمپیوٹر کو explain کرنا ہے تو جو ہم بول ہیں جیسے کہ ہم بات کر پاتے کمپیوٹر ہم سے بول پاتا تو ہم کیا کرتے کمپیوٹر میں اگر کوڈنگ لکھوانا ہے ٹھیک ہے اور ٹیک میں ہو گا تو suppose ہم ایک ٹیک لکھوانا ہے جیسے کہ اس میں آپ کا نام ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم بولتے کمپیوٹر ٹیک میں ہمارا نام لکھو جو بھی آپ کا نام ہے سپوز میں بولتا کمپیوٹر کو کمپیوٹر کر سکتے ہو کسی بھی ٹاسک کو پر فارم کرنے کے لئے اس کے بدلے میں کمپیوٹر جو ہے آپ کو output دے گا ٹھیک ہے جیسے بھی آپ چاہو ٹھیک ہے تو اس کا method ہوتا ہے ہمیں یہ ہی سیم چیز لکھنا ہوگا coding کے وے سے سپوز یہاں پہ میں طریقے سے لکھنا ہوگا تب جا کے جو ہے آپ کو result دیکھنے کو ملے گا کمپیوٹر کے اندر ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے کمپیوٹر لینگویج اس کو لکھا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ different ways سے ہم نے لکھا ہے ایک بیس کلی یہاں پہ ہوگیا ہوگا کس طریقے کا ہوتا ہے پروگرام لینگویج ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس کا method totally different ہوتا ہے اس طریقے سے آپ لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ languages بھی different different ہوتے ہیں جیسے ہم different languages بولتے ہیں جیسے ہم بولتے ہیں english hindi یا پھر کوئی اور language جو بھی آپ بولتے ہو french اگر آپ آتا ہو جیسے آپ جانتے ہو کہ سارے languages میں بولنے کا دوسرا ہوتا ہے جیسے ہندی میں بولتے ہیں جاؤ اور english میں بولتے ہیں go ٹھیک ہے تو ویسے ہی یہاں پہ بھی سارے کے سارے languages میں جو ہے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت سارے ہوتے ہیں اور جہاں تک مجھے پتے میں نے ابھی تک 20 یا java html یہ کچھ ایسے most used languages جو بہت ہی جیز ہوتے اور یہاں پہ آپ جو code دیکھ رہے ہو یہ c++ language کا code ہے جس کا use ہوتا ہے جیز کمپیوٹر games بنانے میں اس کا use کر کے آپ video games بھی بنا سکتے ہو آپ چاہو تو coding کا use کر کے website بھی بنا سکتے ہو خیر وہ سب ہمارا out of topic ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ایک app بنانا ہے تو اس کا most used languages میں کی android studio میں سب سے پہلا option آپ کو kotlin کا دیکھنے کو ملے گا جوا کے بعد یہ language جیز ہوتا ہے mobile apps بنانے کے اوپر اور third way میں لوا use کر سکتے ہو ایک لوا نام کا application ہے اس کا مدد سے بنانے کے لئے ٹھیک ہے تو ہم آج کی بناتے چیز کو سٹارٹ کر رہے ان کو جیدہ تر چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کوڈ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی چند مت کی ہے ٹھیک without coding app create کر نا یہ بہت سارے engines ہیں جن کی مدد سے without coding apps کو بنا سکتے ہو اب آپ پوچھو گے without coding کیا کیسے بنا سکتے ہاں اور کیا ہم کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کی آپ چند مت کرو ہمارا motive وہی ہے اور میں آپ کو وہی سکھانے ہوں ٹھیک ہے اس method کو بولتے ہیں visual scripting ٹھیک ہے visual scripting یعنی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مدد سے آپ codes کو جو ہے ایک visual form میں align کر سکتے ہو simply just like puzzle جیسا آپ align کرتے جاؤ گے codes کو ایک visual way میں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے آئیں گے buttons جن کو آپ کو simply align کرنا ہے اور آپ کا engine ہے وہ codes کو خود ہی جاؤ file write کر دے گا اور xml file اس میں بھی ue design کر اپنے app layout اس align کر دے گا جو بھی آپ کا logic ہوگا یہ visual scripting اس کی مدد سے آپ simply touch کر کے codes کو کمپیوٹر کے اندر آپ simply click کر کے جو add کر سکتے ہو نہ کہ گھنٹوں تک بیٹھ کے لکھنے اور method کو ایک لکھنے کے جگہ آپ simply visual scripting میں یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ جو ہے visual scripting ایک app available ہے visual scripting کے لئے mobile میں apps بنانے کے لئے جس کا نام ہے sketch wear جس کا ہم use کر نے والے ہیں یہ یوز کر سکتے ہو اور آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی hope کی آپ لوگ کو سمجھ میں ہوگا کی یہ سب کیا ہوتا ہے کیسے ورگ کرے گا اور کیسے جو ہے ہم نیکس ویڈیو میں بنانا سکھیں گے ٹھیک ہے نیکس ویڈیو میں ہم اس پریکٹیکل کرنے والے تو اس کا چند مت کیجئے کہ میں نے دی دیا اور یہاں سے چھل گئے ایسا نہیں ہے میں لوگ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان سب کو کیسے ایکچول میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک بار پھر سے تب تک کے